شاہ سوارِ راہوارِ حجتِ الٰہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلب العنان مدبر العمور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علیہ آج بھی واجب تھا موالیہ نے ولیہ حق عزادارانِ محسنِ انسانیت آج یزید کی شکست کے اعلان کا دن ہے یہ اعلان کسی اور نے نہیں کیا یہ اعلان اس نے کیا ہے جس نے خود یزید کو شکست دی کیونکہ وقت زیادہ بھی ہوتا تھوڑا ہوتا ہے تو ایسے مختصر وقت ہے مدلل مفتگو تھی اچھی بات دیتی ہے یقیناً سر ہاتھ سے قیمتی ہوتا ہے لیکن یزید جو ہاتھ مانگ رہا تھا وہ کٹنے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا پھر کہنا ہوں یزید جو ہاتھ مانگ رہا تھا وہ کاٹنے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا مصر میں پھر وہی پڑھ دیتا ہوں شاست حسین بعد شاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسین یزید اس لیے ہاتھ مانگ رہا تھا کہ بیعت ہو جائے بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے جو اس سے پہلے بیعت ہوئی جو سرکار دو عالم کی بیعت ہوئی جس میں اللہ نے کہا ید اللہ فوقائے دی ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ان ہاتھوں پر ہے یہ بات ٹھیک ہے بلکل بجائے کہ حسین وارث آدم آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوات اللہ ہے آدم صفی اللہ کے وارثہ سلام علیکہ یا وارثہ نوح نجی اللہ یقیناً حسین انبیاء کے وارث ہیں پہلا جملہ اسم شاہ فضائل کا ہے رہو درشاہ جی جملہ کہہ کے میں ممبر چھوڑ جاؤں تو مدد علی عبادت یہاں پہ مکمل حسین وارثہ انبیاء ہیں لیکن سوال میرا یہ ہے کہ وراست افضل ہوتی ہے یا وارث آپ نے گوھر ہی نہیں فرمایا میں کچھ کہہ گیا آپ سے وراست افضل ہوتی ہے یا وارث آدم سے لے کے ہی ساتھ تک سارے انبیاء ہیں وراست محسین ہیں وارث اور یہ وراست جو چلی ہے اس سے پہلے حسن بھی وارث ہے اس سے پہلے علی بھی وارث ہے اس سے پہلے مصطفیٰ بھی وارث ہے پہلے وراست کو سمجھنا ہوگا وراست ہے کیا جو خود خریدی جائے وہ وراست نہیں ہوتی یہ گھڑی میں بازار سے خریدنوں تو وراست نہیں ملکیت وراست تب ہے جب میرا باپ مجھے دے وراست ہوتی ہی وہ ہے جو باپ کی طرف سے ملے وراست ہوتی ہی وہ ہے جو باپ کی طرف سے ملے تو قرآن کہہ رہا ہے سمنا اور حسن کتاب اللہ ذی نستفینا من عبادنا ہم نہ کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے علی وارث محمد وارث حسن وارث حسین وارث بہت توجہ میں پھر کہہ رہا ہوں علی وارث حسن وارث حسین وارث حسین وارث اس کا مطلب ہے کہ کتاب وراست ہے حسین نے حسن سے لی حسن نے علی سے لی علی نے کس سے لی علی نے اپنے باپ ابو طالب سے لی ہے جے آپ میں سلامت رہے علی نے اپنے باپ سرکار ابو طالب سے لی یہ وراست ساری پہلے سرکار ابو طالب کے پاس تھی ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جو بندے ابھی بیدار نہیں ہوئے جو باہر ہیں جو اندر ہیں تک یہ جمعہ پہنچے فضائل احل محمد فضائل امیر المومنین پڑھنے کا دعویٰ نہیں کر رہا میں اس علی کے فضائل کیسے پڑھ سکتا ہوں جس کے بیٹے کے جانور سے بھی لوگ جلتے ہوں شاہ واش جی آپ آباد رہے ہیں میں اس بادشاہ کے فضائل بلکے بولو حیدری میں اس سلطان کے فضائل پڑھ ہی نہیں سکتا قریب کربرانے بیعت نہیں کی بے توجہ مہینہ دین چشتی اجمیری نے کہا سرداد نداد دست دردست یزید حسین نے سر بھی یزید کو نہیں دیا بے توجہ حسین نے سر بھی یزید کو نہیں دیا پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ سر پہ تیرہویں ضرب چلنے کے فوراں بار سنا کی نوک پہ حسین نے بول کے بتا دیا تھی تم چھپ کروانا چاہتے تھے جی آپ آباد رہے ہیں سلامت رہے ہیں تم خاموش کروانا چاہتے تھے ہم اب بھی بول رہے ہیں پہلے سر شہادت حسین سمجھو راز شہادت حسین کیا ہے حسین کرولا آئے کیوں حسین نے قربانی دی تھی بے توجہ جب شمر آیا تو میرے مولا حسین کو قتل کرنے ابھی مذہب نہیں پڑھ رہا فضائل میں تو کیا کر کر آیا تھا جواب دیں گے تو میں آگے چلوں بلکل جی شیمر نماز پڑھ کیا ہے حسین کیا کر رہے تھا نماز پڑھ رہے تھا تو کیا سمجھو گے نمازی نمازی سے لڑا نا نمازی نمازی سے نہیں لڑا نمازی نماز سے لڑا جتنا آپ کو بولنا چاہیے تھا اتنا آپ نہیں بولے نمازی نماز سے لڑا پھر کہہ رہا ہوں نمازی نماز سے لڑا پڑھ کے شیمر بھی آیا تھا پڑھ حسین بھی رہے تھے اب میں پوری کائنات کے علماء اسلام کو چیلنج کرتا ہوں رکھو سر پہ قرآن کہ حسین کی نماز وہی تھی تھوڑے بندے بولیں اس پہ جو شیمر کی تھی کوئی فرق تو تھا شیمر کی اور حسین کی نماز میں آپ بتاؤں وہ فرق کیا تھا حسین کی نماز میں علی تھا شاہب آسل کے ہاتھ اٹھیں اب بولیں آپ حسین کی نماز میں علی تھا شیمر کی نماز میں علی نہیں تھا ملد علی جو بندہ آپ نہیں بولے گا اس سے ناراض ہونا میرا حق بنتا ہے اب بھی حسین کی نماز میں علی ہے اگرا یوں لہا آپ مکمل کر لیں اب بھی بھاری حسین کی نماز میں علی ہے شیمر کی نماز میں علی نہیں اس کا مطلب ہے کہ بات بات حقیقت نماز پہ تھی بات حقیقت نماز پہ تھی شیمر کے نزدیک حقیقت نماز اور تھی شبیر کے نزدیک حقیقت نماز اور تھی یزید کہتا کیا تھا یزید کہہ رہا تھا میری مرضی چلے سار اٹھاؤں لطف لو جملے کا اور یہ لطف اگلے سال کی اربائین کی مجلس کے اس وقت تک دماغوں دلوں میں آساب میں قائم نہ رہے تو میں نے بطول کی چوکٹ کے باہر پڑی ہوئی مٹی کے ذرے چاٹ کے ایمان کے دس میں تخت پہ بیٹھ ہوئے سلمان سے خیراتی نہیں مانگی نظر میری طرف رہی تو ہر بندہ ملا لے گا یزید کہتا تھا میری مرضی حسین کہتے تھے اللہ کی مرضی آئے ہاں ہاں جیسے بات جب نہیں وہ ہاتھ اٹھائے اب ہاتھ بھلان کرو مل کے بولو حیدری ہی آب آگ رہے ہیں سلامت رہے ہیں بہت شکریہ ایک پروپیگنڈا ہوا لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ حسین نے یزید کی بیعت میں کی یزید شرابی کی یزید فاسق تھا یزید فاجر تھا یزید زانی تھا بھاری سوال میرا یہ ہے اگر یزید شرابی نہ ہوتا اگر یزید زانی نہ ہوتا اگر یزید جواری نہ ہوتا اگر یزید فاسق نہ ہوتا تو پھر حسین بیعت کر لیتے ہیں بھاری توجہ 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 جو اللہ بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں شراب پینا گناہ ہے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے جوا کھیلنا زنا گناہ کبیرہ ہے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے لیکن ان سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے حسین سے بیعت مانگنا بھاری توجہ میں آج کے دور کے ہر مسلمان سے کہہ رہا ہوں کہ صرف یزید پہ لانت نہ کر ہر اس بندے پہ لانت کر جس جس نے حسین کے گھر سے بیعت مانگی ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے جیئے ہیں ہر اس بندے پہ لانت کر جس جس نے حسین کے گھر سے بیعت مانگی بھاری توجہ یہ بیعت ہے کیا بسم اللہ سب کا بیعت کہہ ہاتھ میں سید ہاتھ میں ہاتھ دے جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے تو جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے قرآن سے تعریف پڑھ دوں بیعت کی کہ قرآن بیعت کی تعریف کیا کبھ بیعت ہے بیعت سے اس کا مادہ ہے بایا با علف یہ این مبایا بایا بیعت آپ سے بہتر بیع کون سمجھتا ہو یہ زمین بیع ہو گیا کیا ہوا بک گئے بیع کر دی بک گئے بیعت کرنے کے معنی ہے بکنا بیعت کرنے کے معنی ہے بکنا ہاتھ رکھ دیا بک گئے جس کے سامنے بکے بے توجہ پھر اس کی مرضی وہ جہاں چاہے لے جائے اور تمہیں اس گھر کی تاریخ نہیں پتا یہ جب بیچتے ہیں تو پھر کچھ خریدتے ہیں ہجرت کی رات علی نے کچھ بیچا تھا نہیں نہیں سارے بندے نہیں سمجھے ہجرت کی رات علی نے کچھ بیچا تھا بیچا کیا تھا بے توجہ بیچا کیا تھا جان علی نے بیچی تھی جان خریدنے والا تھا اللہ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد سے تجارت کرنے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے اللہ بیچے اللہ خریدے اللہ نے خریدی جان علی نے بھی کچھ خرید علی نے خریدی رضا جنت نہیں جنت نہیں جنت تو پہلے ہی ان کے گھر کی کنیز ہے یہ جسے چاہے دیں یہ جسے چاہے دیں ان کی مرضی ہے جسے چاہے دیں میں پھر کہہ رہا ہوں ان کی مرضی ہے جسے چاہے دیں علی اللہ پھر کہہ رہا ہوں ان کی مرضی ہے جسے چاہے دیں بہت سجاد چاہی پھر کہہ رہا ہوں جسے چاہے دیں انہیں یدید کی نو لاکھ فوج کے درمیان کھڑا ہوا کوئی بندہ پسند آ جائے تو اسے شبہ آشور بلا کے کہتے ہیں ہاں ہم صرف جنت نہیں دیتے علیہ السلام بھی بناتے ہیں آپ کی جنگی ہوں سلامت رہے ہیں آپ جیئے ہیں آپ سلامت رہے ہیں ایک جملہ کہنے جاؤں حسین کائنات کا وہ واحد سپاہ سالار ہے کچھ بندے ابھی تک چھپ کر کے بیٹھوں شبیر کائنات کا وہ واحد سپاہ سالار ہے جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا کہنے آپ میرا مولا حسین کائنات کا وہ واحد سپاہ سالار ہے جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں جتنے ہیں سارے علیہ السلام کوئی دو کو آیا وہ بھی علیہ السلام کوئی تین کو آیا وہ بھی علیہ السلام اس کا مطلب ہے علیہ السلام یہ گھر بناتا ہے علیہ السلام یہ گھر بناتا ہے یہ بکھتے نہیں بیعت کے معنی ہے بیچنا ہاتھ دے دیا تو آپ بک گئے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جس کے ہاتھ میں اس کی مرضی ہے وہ جہاں چاہے آپ کو لے جائے بے توجہ دو چیزیں ہیں مشکل انوان مشکل بات لیکن میں شجاعت ایمانی کے ساتھ گیا ایک ہے بیعت ایک ہے تکلیف ایک ہے بیعت بولو نہ ہونا گبرانہ نہیں بات میں کہنا پرچا ہوا تو مجھ پہ ہوگا ثابت کرو کوئی مجلس جس میں سننے والوں پہ پرچا ہوا پڑھنے والوں پہ ہوتا ہے ایک ہے بیعت ایک ہے تکلیف فرق دونوں میں کوئی نہیں وہاں بھی بندہ بکھ جاتا ہے یہاں بھی بندہ بکھ جاتا ہے تکلیف سمجھاؤں تکلیف کیا ہے کیسے کل پڑھنا ہے ہاں لائیں جو اوکالہ دو اچھا ہے میں تکلیف سمجھاؤں تکلیف کا مادہ ہے کلادہ کیا ہے بولو کلادہ کے معنی کے ہیں پتا ہاں بتاؤں کلادہ کیا ہے یہ ہے تو پڑھنا ہے ابھی یہ ہے کلادہ یہ کلادہ بڑھنا اب میں نے جس کی تکلیف کرنی ہے یہ پتا اس کے ہاتھ میں دے دوں اس کا جہاں جی چاہے لے جائے اس لیے میں شیعوں کو سمجھا رہا ہوں یہ پتا اس کے ہاتھ میں دے جو جنت بانٹنے والا ہو مانگنے والا نہ ہو میری بات سمجھائی ہے تو اب بولو ہاتھ بلند کرو ملکے بولو حیدری آپ جیئے آباد رہے ہیں سلامتا ہے آپ کی زندگی سوال میں یہ کر رہا تھا اگر یدید شرابی نہ ہوتا تو پھر حسین بیعت کرتے ہیں بولو نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے سب سے بڑا گناہ معصوم سے بیعت ماننا ہے سب سے بڑا گناہ معصوم سے بیعت ماننا ہے جمعہ سننا اور ضائعہ نہ کرنا سب سے بڑا گناہ معصوم سے بیعت ماننا ہے اتنا ہی بڑا گناہ ہے معصوم کی موجودگی میں بیعت ماننا ہے جیسے بات سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ اٹھائے جتنا بڑا گناہ ہے معصوم سے بیت مانگنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے معصوم کی موجودگی میں بیت مانگنا ہے وہ مانگ رہا تھا بیت حسین نے بیت نہیں کی شبیر نے بیت نہیں کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لفظ بیت کا سوال ہی پیدا نہیں کی شکست ہو گئے یزید کو کربلا میں ہی ہو گئے امام کے مان نہیں ہے جس کی پیر بھی کی جائے امام سے بھئی یہ تنگی نہیں جا سکتا بیشہ کیا سکتا آپ نے بجا فرمایا امام کہتے ہی اسے جس کے پیسے چلا جاتے ہیں اگر بیعت ہو جاتی تو پھر امام کسے مانا جاتے ہیں بے توجہ نیاد حسین جاگنا آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کو اللہ نے وہ امام دیئے ہیں جن کے نام آپ اپنی بیٹیوں کو سنا سکتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ کو میرے مالک نے وہ امام دی ہے جن کے نام آپ اپنی بیٹیوں کو سنا سکتے ہیں اور یہ موڈلہ ہے یہ ایسے مقدس نام ہے جو ہم ماں سے سیکھتے ہیں جو ماں سے سیکھتے ہیں بیٹی کو سکھاتے ہیں بے توجہ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی میں پھر کہہ رہا ہوں بالخصوص میرا کتاب کسی اور سے ہے ہی نہیں شیعوں سے ہے حسین سے بد دیانتی نہ کرنا بندہ جیل میں چلا جائے نا حکومت پکڑ لے تو زمانت ہو جاتی ہے زمانت ہو جاتی ہے بندہ جیل سے باہر آ جاتا ہے وکیلوں کی ایک شریعت مجلس میں بیٹھی ہے میں جملہ سمجھانے جا رہا ہوں بندہ جیل چلا جائے ہاتھ کڑی لگ جائے زمانت ہو جاتی ہے بندہ جیل سے نکل آتا ہے جسے حسین لانت کی ہاتھ کڑی لگا دے اس کی زمانت اللہ بھی رہی ہے آپ کی زندگی ہیں سلامت رہے کیا کہنے آپ کی ہیں اور یہ جو افراد آپ مجلس میں آتے ہیں آپ کو گیر بھی رکھے ہوئے لوگ نہیں ہیں آپ کے دل آپ کے ذہن آپ کی سوچ آپ کی فکر اگر آمانت ہے تو حسین کی کسی خطید کی نہیں کسی زاکر کی نہیں یہ امانت ہے کریم کروالا کی اسے استعمال کرو کریم کروالا کی مرضی سے کسی زاکر کی مرضی سے نہیں میں توجہ ہو نیادہ حسین جاگنا جس دن ہم زاکر ہو گئے اس دن جہاں چاہیں گے وہاں سورج رکے گا میری بات سمجھانے ہیں آپ اٹھانا جس دن زاکر ہو گئے جہاں چاہیں گے وہاں وقت رکے گا آپ منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں ہر بندہ وہ مجلس میں آتا ہی نہیں جنہیں شبیر نے منتخب کیا ہے وہ مجلس میں آتا ہے اور جسے حسین منتخب کر لیں جسے حسین منتخب کر لیں پھر کہہ رہا ہوں جسے حسین منتخب کر لیں وہ جانور ہو تو انسانوں سے افضل ہو جاتا ہے ابھی جس نے آنا ہے متبادل لفظ نہیں میرے پاس بڑے ہی کہتے ہیں نا آپ ایک بات کہہ رہا ہوں درہا توجہ فرمائیے ہمارے ملک کے ایک مولوی صاحب ہے نام نہیں میں نے لینا نشانی بتاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے پہلی بار ہے وہ حکومت میں نہیں سارے نہیں سمجھیں پہلی بار ہے وہ حکومت میں نہیں آپ ذہن اسلام آباد کی طرف نہ جائیں مدینہ اور مکہ کی طرف جائیں پہلی بار ہے حکومت میں نہیں ہے کیونکہ امران کی حکومت میں مولوی ہوتا ہی نہیں ہے تھوڑا بول رہے ہو تھوڑا بول رہے ہو شرمہ کے بول رہے ہو امران کی حکومت میں مولوی ہوتا ہی نہیں ہے میں نے پھر کہا ذہن مکہ کی طرف جائیں مدینہ کی طرف جائیں پھر سمجھ آئے میں نے جملہ کہتا ہے مولانا فضل الرحمن آو سلا آو سلا بے توجہ یہ تو آٹھے تھے ہوگی تھا کہ میرے تھے کیوں گا بے توجہ مولانا فضل الرحمن وہ ہمارے شیعوں کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں علامہ سالد نکوی صاحب ان کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں بنواتے ہیں تصویریں پتہ ہے ان کو مولوی شیعوں کا تصویر میزے ہم ان کے ساتھ بنوالیتے ہیں چھپواتے بھی کھو دیں دیکھنا میری طرف پتہ ہے مولوی شیعوں کا بہت ہی تصویر بنوالیتے ہیں اسی مولوی فضل الرحمن سے کہو یہ تو شیعوں کا مولوی ہے بولتا بھی ہے تقریریں بھی کرتا ہے اس کے ساتھ تصویر بنوالی ایک تصویر زلجنہ کے ساتھ بھی نہیں نہیں پیچھے رہ گیا ایک تصویر زلجنہ کے ساتھ بھی تو جواب ملے گا نہیں مولوی کے ساتھ بنواؤں گا زلجنہ کے ساتھ نہیں کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے شیعہ نہیں ہوگا کہاں بیٹھ کے سنگا زلجنہ کے ساتھ کھڑا بھی ہو گیا تو پھر شیعہ ہو جاؤں گا تو پھر مجھے کہنے دو وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو حسین کی سواری کی ٹاپوں کی آواز کرتی آپ کی زندگی جو سلامت رہے جو حسین کی سواری کی ٹاپوں کی آواز کرتی آپ جیئے آباد رہے سلامت رہے یہ جب شبیع زلجنہ آیا کرے تو اس سے مانگنا کرو جو مانگ سکتے ہو مانگو بیٹے ضرور مانگو یہ شبیع پر لڑنے کی ضرورت نہیں شبیع سارے مسلمان بناتا اہر سنت بھی بناتا شیعہ بھی بناتا زلاج کے مہینے میں اہل سنت نے شبیع بنائی وہ بھی جانور کی اس کا روٹ بھی نہیں لیسانس بھی نہیں پرمٹ بھی نہیں وہ اسماعیل کے دنبے کی شبیع وہ اہل سنت نے بنائی ہم بناتے ہیں حسین کی سواری کی شبیع فرق صرف اتنا ہے کہ اسماعیل کے دنبے کی شبیع بیٹے نہیں دیتی حسین کی سواری کی شبیع بیٹے دیتی ہے اب میں ایک ایک مندے کو دیکھوں گا جس کی آواز حسین کی مجلس سے بچ گئی حسین کی مجلس سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی زلجنا سے بیٹے مانگا کرو زلجنا سے مانگے ہوئے بیٹے کا ایک فائدہ ہوتا ہے جو بیٹا زلجنا دے وہ کنفرم حلال زادہ ہوتا ہے آپ غلام قرم القبول و حیدری اور اسے معمولی سواری سمجھ کے اس کا استقبال نہ کرنا یہ بڑی عالی مرتبت سواری ہے بڑی عظیم سواری معمولی سواری نہیں یہ قریبِ کربلا کا وفادار ہے شبیہ زلجنا تیار ہے اچھا چھیک اچھا چھیک بہت وفادار سپاہی ہے مرتجز میرے مولا حسین اس کی تازیم جتنی کر سکتے ہوتنی کرنا اور جب زلجنا برامد ہو تو اس کی طرف نہ دوڑا کرو اسے رستہ دیا کرو کیونکہ سواری اس کی ہے جس کی بہنوں کو لوگ نونو گھنٹے رستہ نہیں دیتے ہر روز بھی نہ نکالا کرو آج چہلوں میں آج بنتا ہے آج زلجنا نکالا جائے ہر روز نہ زلجنا نکالا یہ مجلس ادا کا مہمان خصوصی ہے حسین بادسا کی سواری کی شبیہ مجلس ادا کی مہمان خصوصی ہے یہ مخبر شہادت عزماء ہے میں پھر کہہ رہا ہوں شرکار دعا یہ مخبر شہادت عزماء ہے یہ کریم کرونا کو لے کے بھی گیا تھا پھر شہادت کی خبر لے کے بھی آیا تھا کوئی جوان قتل ہو جائے اس کا جنازہ گھر کی طرف جائے تو جنازہ گھر پہنچنے سے پہلے بہنوں کو اطلاع مل جاتی ہے بہنیں روتی ہیں پھر جب جنازہ گھر آتا ہے تو اس جوان کے دوست بھی جنازے کے ساتھ آتے ہیں وہ جو بڑے گھروں کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ پردہ کر جاتے ہیں وہ بھائی کے دوستوں سے مل کے نہیں روتی ہیں لیکن زلجنہ حسین کا وہ ساتھی ہیں جب شہادت کی خبر لے کے خیام میں آیا تھا تو بطول کی بیٹیاں زلجنہ کے گلے لگ لگ کے روئی تھے یہ بڑی عالی مرتبت سوال ہے سیدہ بین قبول فرمائیں اور پھر اسے کچھ دیر مردوں سے گزر کے مستورات میں جانے دی رکھو مرد سید بھی بیٹھی ہوں گے میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں میری بہنوں بیٹی وہ جب تم میں آ جائے نا زلجنہ تمہارے درمیان بیٹھی ہوئی کوئی سفید بالوں والی سیدزادی ایک بار زلجنہ کے کان میں پوچھے حسین اترے کیسے تھے جی بسم اللہ بسم اللہ سید بسم اللہ آب آت رہیں آج چہلم ہے کتنے نم بعد ہوتا ہے چہلم حسین کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے جس کا پہلا چہلم سال کے بعد ہوا تھا کیونکہ جنہوں نے چہلم کرنا تھا وہ اپنے ہاتھوں میں بابا کی ولایت کے پیمان باندھ کے شام چلی گیا سیدہ آپ کو سلامت رکھیں ہر گھڑی ہر سانس میں ہر لفظ کے ساتھ بابا ناصر شاہ جی میری دعا ہے اس سیدزادے کے لیے جس نے سرزمین پر سلسلہ اعزاء آغاز کیا تھا اور تصور شاہ مرہوم و مغفور مالک ان کے درجات بلند فرمائے اور خاص دعا ان کے لیے کر رہا ہوں جنہوں نے تصور شاہ کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھنے میں معاونت کیا وہ تھے تب بھی میں نے ایک بار شبیع ذوالجناب سہلم پر برامت کروائی تھی آج پھر یہ عزاز مجھے ملا ہے کہ میں شبیع ذوالجناب برامت کرواؤں تابوت نہیں آئے گا میرے مولا حسین کا ذوالجناب آئے گا اٹھائی سفر کو تابوت نکلے گا پچیس محرم کو تابوت نکلاتا ہے تیرا سفر کو تابوت ہے علی اکبر بادشاہ کا تابوت ہے کردگار وفا کا تابوت ہے حسن کے وارث کا تابوت ہے مہندی ہے سب کے تابوت ہے دو بھائیوں کے تابوت نہیں ایک میرے مولا حسین کا ایک میرے مولا غازی کا ایک کالم نکلتا ہے ایک کز الجنہ نکلتا ہے سوال کرو ان کے تابوت کیوں نہیں نکلتے تو رونے والوں تابوت ان کے نکلتے ہیں جن کے جنازے اٹھانے والا کوئی ہو سیدہ سلامت رکھیں جنگی عوض ہے بولاند ہو میرے لفظوں پہ نہ رونا میرے الفاظ سن کے نہ رونا کوئی روایت سن کے نہ رونا شیعہ وہ ہے جو ذوالجناب دیکھ کے رو پڑے شیعہ وہ ہے جو بازار دیکھ کے رو پڑے میں لفظ کہہ گیا ہوں میں پہنچا نہیں سکتا شیعہ وہ ہے جو بازار دیکھ کے تو رو پڑے میں پھر کہہ رہا ہوں شیعہ وہ ہے جو بازار دیکھ کے تو رو پڑے اور شرما کے نہ روئے آج چہلم کا دن ہے آج بابا سمر شاہ پورے سوہ سال کے بعد حسین کی بہن نے کھلے ہاتھوں کے ساتھ بھائی کا ماتم کیا ہے اس سے پہلے ماتم کرتی تھی تو بندے ہاتھوں کے ساتھ آج ماتم کیا ہے زندگی آپ کی سلامت ہے دو چار جملے سنوں میں آپ کو سلام کروں میں نے فضائل چھوڑا اس لیے کہ میں مسائب پڑوں پھٹا ہوا لباس پہن کے آخر رات بیٹی ہیں بہنیں بھی میرا جملہ سنے تمہارے گریئے کا پردہ نہیں ہے تمہیں اس کے لیے رونا ہے جیسے بھائی کے جنازے پہ رونے نہیں دیا گیا تھا پھٹا ہوا لباس پہن کے جنت کا شہزادہ خیمے سے نکلا میں نے کیا کہا پھٹا ہوا لباس پہنے جنت کا شہزادہ خیمے سے نکلا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ میرے مولا حسین نے پھٹا ہوا لباس کیوں پہنا میرے مولا نے ایک موسیدہ لباس نکلا اس سے پہنا کہیں سے پھٹا تھا کہیں سے حسین نے خود پھار دے پھر اپنی بہنوں کو بھلایا درمیان میں حسین بیٹھ ارد گرد بہنیں کھڑی ہو گئیں شمیر بہنوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تم میں سے جس نے مجھ پہ جتنا رونا ہے ابھی رو لو سیدہ سلامت رکھے مخدومہ آلمین قرآن ناتق کی آیتِ قبرا شام کی فاتح سیدہ آواز دے کے کہتے ہیں حسین یہ پھٹا ہوا لباس کو پہنا ہے میرے مولا فرماتے ہیں پرسو جب تو میرے مقتل میں آئے گی شامیوں کو عادت ہے لوٹنے کی میں نے پھٹا ہوا لباس اس لیے پہنے کہ کوئی میرا لباس نہ لوٹ لے کوئی میرا لباس نہ لوٹ لے جس میں آدمی کا ہاتھ ابھی سینے پہ نہیں آیا اس ممبر کی عزت کی قسم اونگوٹھی کے لیے انگلی کاٹنے والوں نے حسین کا پھٹا ہوا لباس پہ لوٹ لیا تھا آپ کی زندگی اسلامت رہو آباد رہو تیاری کروئے ٹھے ہو اب میں انتدار نہ کرو شبیر خیمے سے نکلے آئے مرتجس کے قریب جب میرے مولا مرتجس کے قریب آئے زین کرینے سے رکھی ہوئی تھی جیسے رکھی راتی رہا گھوڑے پہ زین ویسے رکھی ہوئی تھی زین پہ لگام پڑی تھی رکابیں علی غزہ برابر تھی مرتجس تیار تھا ہر چیز سجی ہوئی تھی مرتجس شبیر نے ایک بار سجی ہوئے مرتجس کو دیکھا ایک بار فرات کے کنارے پہ پڑے ہوئے اپنے مفاداروں کو دیکھا شبیر مرتجس سے پوچھتے ہیں عباس نہیں اکبر نہیں قاسم نہیں آن نہیں محمد نہیں اکبر نہیں تمہیں تیار کس نے کیا مرتجس کہتا ہے بادشاہ تیری ماں امل بنین کی بیٹی شرمانہ شرمانہ شبیر رکھے نہیں حسین جلدی جلدی آئے لاہور کی ملکہ کے خیمے میں آکے حسین آواز دے کے کہتے ہیں صرف اتنا بتا دے تمہیں گھوڑے تیار کرنے کس نے سکھائے سجدہ آواز دے کے کہتی ہیں مولا کل ساری رہا تباس میرے خیمے میں کبھی زین رکھتا تھا کبھی اتارتا تھا آواز دے کے کہتا تھا کل میرا مولا حسین اکیلا رہ جائے گا سجدہ سلامت رکھے ہو بہن کر کے رونے والے جوانا جن کی آوازیں بولن دی جی بسم اللہ بار بار ابباز دین رکھتے تھے بار بار اتارتے تھے اور کہتے تھے رکیہ دیکھ لے کل میرے مولا نے تنہا ہونا ہے مرتج اس تیار کر کے پیش کرنا شبیر چلے بہن کا شکریہ ادا کرنے کے لئے شکریہ ادا کر کے شبیر بہن کے خیمے سے نکلے پھر اس خیمے کے سامنے آئے جس کے سامنے کھڑے ہو کے شبیر سا جھکا کے آئے تطہیر پڑھتے تھے پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوسیبانکم اور رسال البیت ویتحرکم تطہیرہ اندر سے آواز آئی حسین آجو اندر شبیر آگئے وہ جس کے سامنے پڑھے ہوئے قرآن کے ورک بی بی فضا اُڑھتی تھی نا مدد علی اس نے کرسی اٹھا کے رکھی آواز دے کے کہتی حسین کچھ دیر بیٹھ میں تیرے چہرے کی زیارت کرلوں سامنے بیٹھتے ہے حسین حسین کے بالکل سامنے بیٹھتے ہے یری کی بیٹھی کچھ دیر دیکھنے کے بعد آواز دے کے کہتی شبیر اجازت دے تین یماتی حسانی کو کی ہوئی اممہ کی وسیعت پوری کرلوں ہاں سے یدہ کرلے اپنی جگہ سوٹ کے آواز دے کے کہتی شبیر ذرا گردن سے امامے کا کپڑا ہٹا حسین نے کپڑا ہٹایا تیرہ بوسے گردن کے لے کہتی ہے یتین کی شام کو اممہ نے مجھے وسیعت کی تی جب حسین آخری بار جائے میری طرف سے شبیر کی گردن چھونا اب جو بندہ ماتمہ نہیں کر سکا اسے کہہ رہا ہوں دعوت دے رہا ہوسینے کہ میں ہاتھ مارنے کے لیے تیار کرے شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بہن اجازت دے میں بھی ماں کی وسیعت پوری کرلوں ہاں حسین کرلے شبیر رو کے کہتے ہیں ذرا کلائیوں سے کپڑا ہٹا میں بسم اللہ کروں یار جو ماتم کر رہے ہو جو تیاری کر کے بیٹھے ہو سینے پہ ہاتھ ذو جنہ کے استقبال کی تیاری کرنی ہے یہ شبیر کا جنازہ ہے جو بندے تیار ہو کے بیٹھے ہو میرے مولا حسین بہن سے رخصت ہو کے چلنے لگے سادی جب نکلنے لگے سیدہ نے آبا کے دامن میں ہاتھ کھا حسین رو کے آواز دیکھے کہتے ہیں سیدہ نہ جاؤں فرمایا حسین جا لیکن جانے سے پہلے نہ مسافرہ بہن کی ایک درخواست مان جی سیدہ فرمایا جلدی نہ کرنا سکتے ہیں تھوڑی دیر لڑنا شبیر پوچھتے ہیں سیدہ کیوں مخدمہ فرماتی میں نے ابباس لڑتے نہیں دیکھا تو لڑے گا میں دیکھ لوں گی میرے پردے گزا میں لڑتا تو کیسے لڑتا جو تیاری کر کے بیٹھو تمہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اب تمہیں لفظ کی بھی ضرورت نہیں شبیر خیمے سے نکلے مرتجز کے قریب آئے مرتجز کے کان پہ ہونٹ رکھ کے بغا سمر شاہ جی مولا فرماتے ہیں مرتجز جو مجھے سوار کرواتے تھے جو زانوں رکھتے تھے جو لگام پکڑتے تھے جو رکھا میں سوار دیتے وہ سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے ہیں اب تو سوار کروا اگر میری تنہائی دیکھ کہ کوئی میری بہن خیمے سے نکل آئی نہ پھر میں تیری پشت پہ نہیں جاؤں گا مرتجز نے دونوں گھٹنے زمین پہ لگائے شبیر مرتجز کی زین پہ سوار ہوئے سوار ہو کے شبیر آواز دیکھے کہتا ہے اچھا چل مرتجز نہیں چلا پھر فرمایا مرتجز چل نہیں چلا پھر فرمایا چل نہیں چلا جب تین بار شبیر نے کہا چل نہیں چلا شبیر فرماتے ہیں مرتجز تھک گئے جو چلے جاؤں میں پیدر چلا جاؤں مرتجز آواز دیکھے کہتا ہے مولا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں میں کوئی مسلمان ہوں حسین آواز دیکھے کہتا ہے پھر چلتا کیوں نہیں آواز دیکھے کہتا ہے مولا ذرا میرے پیروں کی طرف دیکھ جو بندہ ابھی تک نہیں رہا شبیر ذرا میرے پیروں کی طرف دیکھ گرد اپنے دونوں بادو ہمائل کر کے آواز دیکھے کہہ رہی تھی مرتجز نہ جانا سکینہ یتیم ہو جائے گا تیاری بھئی تیاری آوازیں جرہا بلان کرنا میں مرتجز کو آنے کی دعوت دوں گا حسین کی سواری کی شبی زلجنہ آئے گی آپ ماتم کی تیاری کر کے بیٹھنا شبیر نے میں بیٹیوں بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب آئے نا مرتجز کی شبی زلجنہ اپنی چار چار سال بیٹیوں کی چادریں لینا انہیں مرتجز کی شبی کے سموں سے مس کر لینا کیونکہ یہ وہ سم ہیں جن پہ سکینہ کے ہاتھ لگے ہیں ان سے چادریں مرس ہو جائیں گی ساری زندگی پرد میری جوانی سلامت رہے ساری زندگی پردوں کی حفاظت کی زمانت مل شبیر پوشتے مرتجز سے زمین پہ آئے حسین نے ساڑھے تین سال کے قرآن حسمت کو اپنی گود میں رکھا شبیر نے بیٹی کا وہ سرچومہ جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا سرچوم کے شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بس بیٹی آج کے بعد یہ سینہ نہیں پتھر پہ جگہ ملے پتھر پہ سونا ریت پہ جگہ ملے ریت پہ سونا جہاں جگہ ملے وہاں سو جانا سجاد کے ہاتھوں میں غدکڑیاں ہوں گی کمر میں لنگر گردر میں پاک پیاروں میں بیڑیاں ہوں گی شیلادی بابا کے زانوں سے اٹھی وہ جس کا ہاتھ اکبر کے سینے سے برچی کھینچتے ہوئے نئی کاپا تھا وہ شبیر تھاڑے مار کے رویا ماتمی سوال کر حسین روئے کیوں حسین نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا شابہ 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 شنگی آباد بولا دھوئی ہے میرے مولا نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا سبیر آواز دیکھے کہتے ہیں سکینہ 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 پلٹی نہیں ہاتھ بلند کر کے آواز دیکھے کہتی بس بابا آپ کو سبر دکھاؤں گی دادی زہرہ یاد آئے گی جب اندی ماتن کرنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہو شبیر ایک بار اٹھے پھر مرتجس پہ بیٹھے حسین سلے حسین کا گھوڑا خیام سے نکلا سفر آسان نہیں تھا حسین حبیب کے جنازے سے چھپ کر کے گزر گئے زہر کے جنازے سے چھپ کر کے گزر گئے شبیر کے جنازے سے چھپ کر کے گزر گئے حابس کے جنازے سے چھپ کر کے گزر گئے عبداللہ کے جنازے سے چھپ کر کے گزر گئے سعید کے جنازے سے چھپ کر کے گزر گئے قاسم کے ٹکڑوں سے چھپ کر کے گزر گئے جہاں اکبر کے سینے سے برچی خینسٹی وہاں سے چھپ کر کے گزر گئے جہاں انہوں محمد اترے تھے وہاں سے چھپ کر کے گزر گئے گلف شایتون میں باوت سور شاہ کی امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ماتوی جوانوں ایک مقام ایسا آیا کہ حسین کی آنکھ سے آنسو بھی نکلے موہ سے ہائے بھی نکلی بتاؤں یہ کون سی جگہ تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں عباس کا دائیں آبازو پڑا تھا آواز نکلی ہائے ہو میری کمر کا زور ہائے ہو میری پہلوں کے پردوں کا زامن اللہ کرمہ اللہ سمجھا سکوں شبیر کے گھولے کی رفتار بھر گئی حسین آئے لسکر یزید کے سامنے حسین نے تلوار نکالی تلوار نکال کے شبیر یزید کی فول پہ حملہ کر کے آواز دیکھے کہتے ہیں بے غیر تو تم نے میرا آباز مار دیا قائماتم جس کے پاس ہاتھ ہے جس کے پاس سینہ ہے جسے حسین نے توفیق دی ہے حسین لڑتے رہے پہن خیمے سے نکل آئی آواز دیکھے کہتی ہیں امہ فضا وہ دیکھ میرا بھائی لڑ رہے امہ وہ دیکھ میرا بھائی لڑ رہے امہ وہ دیکھ میرا بھائی لڑ رہے اچانک بھی بھی فضا آواز دیکھے کہتی ہیں سیدہ تیرا بھائی اب مجھے نظر نہیں آتا مختوبہ فرماتی ہے وہ دیکھ امہ زین سے زرہ نیچے امت نے میرے بھائی کے لیے تیروں کا مسلحہ بچھایا ہے بس ایک وقت ایسا تھا شبیر کمزہ تروار پہ پیشانی لکھ کے کربلا کے ریت کے ایک پیلے پہ لکھے تھے ایک حرام زادہ ہے جس کا نام سنان ابن انس یہ یلینیوں سے کہتے ہیں میں جا کے بتاؤں کہ حسین ہے یا شہید ہوگے یہ کتے کا بچہ نیزہ لے کے چلا حسین کے قریب آکے آواز دیکھے کہتا ہے شبیر تیری بہنوں کے خیموں کو کسی نے آگ لگا دی شبیر نے سار اٹھایا اس کتے کے بچے نے پیر سے ہٹھ کے حسین کی پیشانی میں نیدہ مارا نیدے کا لگنا تھا لے آو شبیر جناہ کو حسین کی آواز دی ہائے امہا حسین نے سلدے میں سر رکھا ادھر سے بیٹی آگئی ادھر سے قاتل آگیا حسین کے قریب سارے تین سالک رستہ دو شبیر جناہ کو یہ اس کی سواری ہے یہ اس کی بہنوں کو لوگ نو نو گھنٹے رستہ نہیں دیتے تھے ناوی ضرب چلی تو سکینہ فرات کے کنارے کنارے پانی کی طرف نہیں غازی کی طرف داری آکے چاچا کے سیدھے پہ سر رکھے شبیر آواز دیکھے کہتی چاچا دین مچ گیا تیری بیٹی یکی ماتمِ حسین موسیقی بیٹی 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 خود سارے موسیقی ناوازد موسیقی موسیقی كنت